اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہم جا رہے ہیں جی آج بچوں کو سکول چھوڑنے ووک کر کے آئی مین پیدل تو یہ ہے ہماری مین روڈ ویدر بہت زبردست تھا اور بچوں نے کہا جی آج ہم نے ووک کر کے جانا ہے سب لوگ جاتے ہیں جی زن ویدر اچھا ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو فیتہ نوی ووک کرائیے اور یہ ہم آگے فیلڈ کے اندر مین روڈ سے کیونکہ وہاں پہ گاڑیاں گزر رہی تھی بڑی تھنڈی وہاں پہ آری سی اور عبداللہ کہتا ماما ان کو یہ دکھائیں ٹریز دکھائیں ٹریز کے پیچھے دیکھیں کلاوڈ کتنے زبردست ہے سن وہاں سے نکل رہا ہے تو بچوں کو بھی شوک ہے کہ ماما جو لوگ بنائیں اور ان میں آپ لوگوں کو بھی دکھائیں کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں تو یہ ان کا جی فیورٹ ہے یہ والا پارک اور یہاں پہ یہ اس طرح تھوڑی سی پکڈنڈی سی بنی ہوئی ہے انچی سی تو اس کے اوپر یہ وگ کرتے ہیں پتہ نہیں انہوں پکڈنڈی کہن دینے کہ کی کہن دینے میں انہوں نہیں پتا میں تینوں پکڈنڈیوں ہی کہن دیجئے تو بس ان کو اچھا لگتا ہے یہاں سے اس کے اوپر پھر وگ بھی کرتے ہیں بھاگتے بھی ہیں پھر مانو کی کوئی فرینڈ بھی تھی وہ مانو کو نظر آئی اور مانو نے اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا اور عبداللہ مجھے کہتا ہے ماما وہ فریا کے پیچھے بھاگ گئی تو میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں آگے جا کے پھر آپ دونوں نے کٹھے ہو جانا ہے تو یہاں پہ دیئے پھر دونوں کٹھے ہو گئے اور سر جوڑ کے بتانے کون سی میٹنگ ہو رہی تھی اور گاڑیاں گزریں اور مجھے ڈر لگے اور کبھی یہ رک جائیں کبھی ان کو کوئی فلاور نظر آجے اس کے اوپر ڈسکیشن شروع ہو جائے پھر یہ گس گئے یہاں پہ میں نے کہا نکلو اٹھوں اور بس یہاں پہ ان کو پھر میں نے سکول چھوڑ دیا سکول چھوڑ کے میں جا رہی ہوں گھر واپس میں نے آج جانا ہے باجی کے ساتھ کوفی مورننگ پہ تو پھر میں ملوں گی آپ کو کہاں پہ کوستہ پہ ہم آئے ہوئے آج کوستہ پہ یہاں پہ فرینڈز کے ساتھ ہے کوفی مورننگ باجی بھی آئیں گی سنا بھی آئیں گی ٹھیک ہے تو میں نے کہا چلے میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ ہم نے کہیں جانا ہے تو ہم ہیں جی آج فرینڈ کے ساتھ کوفی مورننگ سے بتاؤں کدر یہ دیکھا یہ ہے کوستہ یہاں پہ ہم پہیں گے کوفی اور بیٹھ کے تھوڑی فرینڈوں کے ساتھ کریں گے چٹ چٹ پھر جائیں گے ہم گھر اور وہ آئیں ہیں ہماری باجی ایکشن میں آیا ویڈیو پڑھ رہی ایکشن میں آیا ایکشن میں آیا اب ہم کرنے لگیں جگہ چینج کیونکہ لوگ زیادہ ہو گیا اور چیرز ہیں تین بس پھر جگہ چینج کی باجی نے کہا آپ کچھ تھانے پینے کے لیے لے آئیں تو میں نے یہاں سے اپنے لیے سینڈوچ لیا باجی ناشتہ کر کے آئی ہوئی تھی ساتھ میں ہماری فرینڈ سنا بھی تھی اس نے بھی لاتے اوڈر کی باجی کے لیے بھی لاتے ہی اوڈر کی اور میں نے پی تھی کیپیچینو تو بڑا مزے کا تھا یہ والا جو میں نے کھایا تھا برگر سا تو بس پھر وہاں سے ہم کھا پی کے نکل آئے کیونکہ بچوں کے سکول کا ٹائم ہو گیا تھا یہ جی ہم آئے تھے بچوں کو لینے سکول سے اور یہاں پہ بڑا موسم آج زبردست ہے اور یہ شورٹ کٹ راستہ ہے اور یہاں پہ دیکھیں بچے کھیل رہے ہیں رک جاتے ہیں راستے میں یہاں چڑھے ہوں اور یہ میں آپ کو دکھاؤ ہوں یہ بڑی مزے کی جہاں کتنے ہی بچے ہیں جو یہاں پہ کھیل رہے تھے اور مانو اور عبداللہ جو ہیں یہ ہے رکھیں لو پہ عبداللہ چلو آجو 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 یہ بڑی مزے کی جہاں اس طرح سے یہ دیکھیں عبداللہ کے سارے فرینڈ مائیں وہ کھڑی ہوئی ہیں آجو 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 چلو آجو چلو آجو چلو نکلو نکلو مانو ادر چلو نہیں نہیں ادھر سے ادھر سے آجو 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 عبداللہ کو اس کے فرینڈ نظر آگیا نا آئے سہمی ہو اور یہ دیکھیں یہاں پہ ساری ہے کھڑی ہوئی ہیں مائیں اور بچے جو ہیں وہ در اندر ہیں آجو سورج بڑا زبردست نکلا ہوئی ہیں سنی زبردست ویدر ہے آج کا آج بڑا انجوئی کیا سبا پہلے باجی کے ساتھ تھے کوفی مورننگ پہ پہ گھر آئے ہیں اب ان کو سکول سے آئیں میو لینے کے لیے وہ کر کے بس گھر جائیں گے پھر یہ کپڑے چینج کریں گے ان کو تھوڑا کچھ سنیکس ویرہ دہنگل کریں گے کاری ساپ میں آجانا ہے یہ اپنے کلاس کے بچوں کے ساتھ باتیں کرتا جانا ہے دوست مل گیا بلدہ کو اور بس یہاں پہ مانو مجھے آج بتا رہی تھی سکول میں کیا کیا ہوا کس بچے کو پنیش ملی اور کس کو سوری کرنی پڑی تو عبداللہ وہاں پہ تین بچوں کے ساتھ اپنی میٹنگ کو ہی کر رہا تھا اور پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم ریس کریں گے اور مانو انہوں نے تو پہلے ہی دور لگا دی وہ تینوں ابھی کھڑے ہوئے تھے جب میں نے ان کو کہا نا ون ٹو تھری گو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ بل دو پاپا کھول لیں گے دور پاپا اندر یہ بل دے دو تو یہ ہم پہنچ گئے ہیں جی گھر یہ ہے ابتاللہ یہ دیکھیں وہ کر کے آئے بڑا مزا ہے اور یہ شام کا منظر دیکھیں جی ہمارے پیچھے بیک گارڈن کا ہم نے آپ کو اللہ حافظ تو بول دیا پرسانہ لگیا نہیں ویلوگ تو بہت ہی چھوٹا ہے تو بس یہ پھر شام کا منظر ہے جو بیک گارڈن کا ابھی آپ کو فرنٹ گارڈن سے بھی ہم دکھائیں گے کیونکہ میں اس نام کو گئی تھی بڑی بیٹی کے ساتھ ایزڈا ابھی آپ لوگ کو نظر آئے گا اور پھر جو ایزڈا میں ہماری شوپنگ ہوئی وہ میں لگاؤں گی نیکسٹ ویلوگ میں وہ آپ اس میں دیکھئے گا کیونکہ پھر اس طرح سے جو ویلوگ ہے وہ بہت لمبا ہو جائے گا تو یہاں سے جی ہم نے نکالی گاڑی اور آپ دیکھیں میں کہتی ہوں کہ ہاں خوبصورت ویدر تھا کالے بادل بدلانے انی میں چاہی اسی کیرہ پایا اب بیٹھی ہوں گاڑی تو بس آپ پہنچیں گے یہ ہم آئے ہیں جی ایزڈا ساڑی دوڑ ایزڈا تک یہ بس میں کہتی ہوں اتنا عزب پردست رومنٹک ویدر ہے کہ تسی چھڑ دو گلنا بس تیتھے کیوں یہ ہے یہاں پہ کیا سی آپ پہ ڈال دیا ہے ہائے ہائے کیوں گے یہ دیکھیں جی رات کا ٹائم خوفناک یوکے یوکے دیکھیں کتنا خوفناک لگا مون دکھا تیلو پھڑو چانوی چڑے آس آجے اور میں کہتی ہوں ویدر تو اتنا کمال کا تھا جو آپ کو ویڈیو میں نظر آرہے تھے کوشی بھی نہیں سی انہیں تے میری ماتی مار چھڑی میں نے کہا کہ میں نے بار کھلو کے باسے دی ویڈیو ہی بنائی جاؤں بدلی بدلتی انہا سونا کہ پچھو ہی کچھ نہ تو بیٹی میری کو تھنڈ لگنے لگ گئی وہ کہتی کہ ماما میں تو جا رہی ہوں اندر آپ کا جب لوگ بن جائے تو پھر آپ اندر آ جانا یہ جا رہی ہی آگے آن جی کدھا جانا ہے پہلے یہاں سے دیکھنے جوتے آپ نے دیکھ لو سیل لگی ہوئی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں شکاریوں والے جوتے شکاریوں والے جوتی میں اور یہاں پہ میگی کی دیکھیں ہوتنڈ سویٹ سوس چلی سوس ٹومیٹو کیچپ اور پتانی مسالہ سوس کر کے کچھ ایسے تھا اور یہاں پہ یہ سارے جو ہیں نوڈلز پڑے ہوئے تھے اور نیچے یہ ریڈی میٹ کھانے چنے اور مطر پنی اور اس طرح کی چیزیں پڑی ہوئی تو ہم نے یہاں سے نوڈلز لیے میری بیٹی کے بریسیز چینج ہوئے تو اس کو کچھ سوفٹ فوڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ہم نے نوڈلز لیے یہ دیکھیں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے مسالہ چلی تو یہ والے بھی ہم نے مسالہ چلی لی تھی اور ایک میں نے یہاں سے اٹھائی تھی اس کی ہوتنڈ سویٹ اور کیچپ مجھے تھا کہ میگی کی کیچپ کا ٹیسٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیسے تو 1.50 پینس کی یہ ساری لگی ہوئی تھی یہاں سے پھر میں نے ریپ لیے صبح بچوں کے جو آج بنائی تھے چکن سٹرپس کے ساتھ تو یہ والے ریپ ہیں جو ہم لے کے جاتے ہیں یہ والے ٹھیک ہے تو یہ آپ ہلکے ہلکے طوے پہ گرم کر لیں اور پھر ان کے ریپ بنائیں بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور اب آئے ہیں ہم جی اب ہم آئے ہیں جہاں پہ موسٹرائزر پڑے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ گارنیر کا تھا جو میں یوز کرتی ہوں نیویا کا بھی میں یوز کرتی ہوں بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اور یہاں پہ گارنیر کے سارے آئی ماسک اور فیس ماسک یہ پڑے ہوئے ہیں پرائز بھی دیکھ لیں کسی کی تین پاؤن تھی کسی کی دو پاؤن تھی اور یہیں پہ یہ میک اپ رموور ہے جو میں یوز کرتی ہوں ان کا اور یہ گارنیر کا کلینزنگ ملک اور ٹونر یہ والا میں یوز کرتی ہوں ٹونر بھی گارنیر کا کلینزنگ ملک بھی 1.75 پینس کے دونوں لگے ہوئے تھے اور یہ والے ماسک دیکھیں سارے ہی بہت اچھے ہیں ویٹامن سی کا بھی تھا ہیلیرونک ایسیڈ کا بھی تھا تو گارنیر کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ گارنیر کے ماسک بہت زبردست ہے تو یہ ان کی آئی والے بھی ہیں جو آئی کے نیچے لگتی ہیں وہ ایسے ماسک شیرز ہوتی ہیں بہت اچھے اچھے اور یہاں پہ میبلین کی یہ ہے چیکٹ یہ آپ دیکھیں بلش ہے اس کا ٹو جو ہیں ٹویل فاؤن کے بہت ہی زبردست ہیں اس کے بعد یہ کنسیلر پڑے ہوئے ہیں یہ بھی ٹو فور ٹویل فاؤن ہے اور یہ ساری جو ہیں یہ میبلین کی ہیں اور ان کی فانڈیشنز اور ان کے جو کنسیلر ہیں یہ والے اس میں آپ کلر دیکھ لیں سارے پڑے ہوئے تو یہ ایک نائن پاؤن کا ہے ویسے دو لیں تو ٹویل فاؤن اور یہ ہنجی لپسٹک پڑے ہوئی ہیں کچھ بیچ میں لپ گلوز بھی تھے بہت ہی نائس شیئر تھے اور دیکھ لیں ایک جو ہے وہ نائن کا ہے دو لیں تو وہ ٹویل فاؤن کی تو یہ سارے جو تھے یہ میبلین کی تھے اور جو اب میں دکھانے لگی ہوں آپ لوگ شوگن ہو جائیں گے یہ دیکھیں ٹو فور ٹوٹین اس کا ہے میبلین کا دیکلوسل بونس مسکارہ جو کہ میری ٹک ٹوک کی آئی ڈی پہ تھری پونڈ نائنٹی نائن کا تھا تو اس کا لنک میری ٹک ٹوک کی ایک ویڈیو میں ہے آپ وہاں سے یہ اوڈر کر سکتے ہیں تو یہ آج کل بڑا چھایا ہوا ہے اور یہاں پہ جو تھا فوڈ جو تھا وہ ریڈیوز پہ لگا ہوا تھا وہ ریڈکشنز کر رہی تھی اور رشتہ کافی کافی لوگ کھڑے ہوئے تھے ساتھ ساتھ اٹھا رہے تھے ہمیں تو جگہ ہی نہیں ملی اور ہمارے کھانے والا کچھ خاص تھا بھی نہیں اور یہ دیکھیں یہ روز رات کے ٹائم جب آپ جائے نا ساتھ آٹھ بجے تو یہ لگا رہے ہوتے ہیں اور یہ ہے ان کا سوشی کا کونٹر جو کہ یہاں پہ یہ ریڈیوز پہ نہیں لگاتے ڈیٹ بے شک ایکسپائر ہو جائے یہ سب پھینک دیتے ہیں تو یہ کافی ویسٹ جاتا ہے تو یہاں سے ہم نے یہ 11 پونڈ والا اٹھایا تھا اور ہم نے گھر آکے سب نے پھر شیئر کیا بڑا مزایا وہ دکھائیں گے آگے آپ کو تو یہ ہے جی سوشی کا کونٹر ہمارے ایزڈا پہ تو یہ سارا ویسٹ جاتا ہے یہ لوگ چلے گئے ہوئے تھے جو سیل ہو گیا ہو گیا باقی اغلے دن آکے انہوں نے سارا یہ بن میں پھینک دینا ہوتا ہے کیونکہ یہ ریڈیوز پہ لگاتے ہی نہیں ہیں تو کافی دفعہ ہم نے ان کو کہا کہ آپ بچایا کریں ریڈیوز پہ لگا دیا کریں پر نہ یہ پھر ہم ٹل پہ آگئے اس یہاں پہ ہم نے بل پہ کیا پھر ہم نکلے گھر جانے کے لئے لیکن راستے میں ہم کیک بوکس کے کونٹر پہ رک گئے یہاں پہ یہ ساری پیسٹریاں دیکھ دیکھے موں میں پانی آئے تو یہاں سے پھر ہم لوگوں نے دو سلیکٹ کرنی تھی ایک ہم نے لی یہ جو سیکنڈ والی نیچے سیکنڈ پڑی ہوئی وائٹ چوکلیٹ کی وہ والی لی تھی اور ایک فروٹ والی لی تھی وہ دوسری سائٹ پہ اینڈ پہ پڑی ہوئی ہے تو یہ جی کھانی تو رات کو تھی لیکن لیٹ ہو گیا بچے پھر ہائپر ہو جاتے مٹھا کھا کے نین نہیں آتی ان کو تو اس لیے ان کو پھر یہ صبح دی گئی تھی یہ فرسٹ اوپر ہی لاسٹ پہ پڑی ہوگی جو ہم نے میں دکھاتی ہوں کی درگی کی درگی یہ والی یہ دیکھیں یہ میری فرنڈ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ اور یہ اس کا ہے سیلون یہ دیکھیں بڑی میر جی ہو نہیں میں آئی گیا تیدا تیان نوٹاں والے پاس ایسی میں آکر اسلام کیتا سیدہ ترہاں نہیں کر گئی اور یہ میں آئی تھی یہ اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ ایس ڈا اس نے لینے تھے جوتے پر ہم پورے ڈائی گھنٹے کے بعد نکلے یہاں سے پھر پھر کے پھر پھر کے تو بس جب آپ بچوں کے ساتھ جائے نا جب آپ بچوں کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ کو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے وہ پاوے تاڑنال تین بچے ہون دو ہون یا ایک کوئے یہاں پھر چار ہوں ہی ہون تو بس یہاں پہ اب میں نے ان کو کہا چلیں جی رکھیں سمان میری تو منج نکل گئے ٹائی کینٹے پھر پھر کے تو ظاہر ہے پھر جب تک ان کو چیز پسند آئے تو ان کی تسلی نہیں ہوتی تو بس یہاں پہ اب ہم سمان رکھیں گے اور ہم نکلیں گے اپنی گڑی کو لے کے گھر کے لیے گھر والوں کے پیچھے سے فون پہ فون آ رہے ہیں چھلو بس بھال گئرہ دو میری نکلگی yeah ڈو گھنٹے لگایا ٹھیک ہماریت اللہ حیرت سات گئے ٹھیک ہم سکتا ہے پیشنٹ ہے پیشنٹ ہے پیشنٹ ہے پیشنٹ ہے ٹھیک ہماریتز پیشنٹ ہے میں بیرد چیز کے لارے کیوں کہ میں چاہماریتز نے اس کی آنے اور چاہماریتز میں آپ کو ہمانے انتظر کرتے ہیں اس نے کیا فرورا ہمانے اور ہمارے کے لئے وں نے اینجا جمال صورت کے لئے اس سے اطلاقا دیوان داغ ہوں لست ہمارے اطلاق اطلاق ہمارے اطلاق اطلاق آپ کو پتا ہے میں احسابت ہوتı ہمارے کہ میں تو ایمال دیکھن کرتے ہیں آج آپ کو رہی کرتے ہیں مجھے اپنے رہے ہیں سب بات کر رہا ہے ہاتھ 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 اپنے تھے ہاتھ 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 میں نے فون کا کہا دو گھنٹے ہوتے ہیں پھر رہے ہیں میں ہوں کہ آپ کو بھول گئے ہیں آپ کی بڈھی صاحب زیادہ ہیں ہم چلیں جب ہم گھر پہنچ گیا ان شاء اللہ پھر آپ سے کریں گے باتے چاہتے کسی اور ویلوگ میں آج ہوں تو منج نکال دی اور یہ ہم نے سوشی لی تھی وہاں سے یہ میرے بچوں کی بہت فیوریٹ ہے سب ہی خوشیوں کے محشلہ کھاتے ہیں اور عبداللہ کی تو بہت فیوریٹ ہے عبداللہ جب بھی میرے ساتھ آجاتا ہے وہ ضرور یہ کہے گا کہ ماما can I have this تو پھر میں نہ اس کو لے دیتی ہوتی ہوں مجھے ہوتا ہے کہ چلو وہ کچھ کھا لے بس تو یہاں پہ جی یہ سب کے پورشن بن رہے تھے جو کہ دینر سے پہلے انہوں نے سب نے تھوڑا سٹارٹر میں یہ کھایا اور یہ دیکھیں ادھر عبداللہ کھا رہا تھا چوپ سٹک کے ساتھ تو آج کا وہ لوگ بڑا لمبا ہونے والا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ وہ لوگ زیادہ لمبا بنایا کریں تو دیکھیں پھر جو تماشی جو پنگڑے پڑھتے ہیں رات کے ٹائم وہ بھی آپ لوگ ملاحظہ فرمائیں تو میں کہنے دیئے ایسی پریکٹس دینا نا 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 دو سوٹیاں نا پھاڑ کے کھان دی تو یہ دیکھیں مانو کو بھی تو میں تو کول دی رہا میرے سے اتنا کھیک کرنی ہوتا میں نے تو ان سب کو یہ پلیٹیں بنا کے دی اور میں نے خود کھائی تھی بریانی تو میری بریانی بھی پلیٹ تو اسی اینڈ تے ملاحظہ فرمائی ہو آئے گی تو یہ دیکھیں جی یہ بڑے اس کے بھی ساتھ میں ششکے ہوتے ہیں جو اے سوشی سوشی بھی کلیا تھوڑا کھا دی جان دی تو یہ آئی جی میری بریانی کی پلیٹ دیکھا کیسی ہے پھر ڈینئر کے بعد پھر ہم لوگوں نے ڈی شوشر کو انلوڈ کیا جو کہ برطن دھل چکے تھے بچوں نے ڈی شوشر کو انلوڈ کرنے میں ہیلپ کی تو میں نے چلے کو ساف کر لیا دیکھیں کیسا چم چم کر رہا ہے اب صبح اس کے اوپر بنے گا ناشتہ تو بس جب یہ ساف ہو تو میرا دل ہی نہیں کرتا ہے دے اتنا کچھ پکا نماز دے دل کر دا ہے کہ دروں پکی پکا ہی آجے کذا دل کر دا ہے ساف ستھرے چلے انہوں گندیا کرنے تو بس بچے بھاگے اوپر تو میں بھی لائٹا شائٹا کرنے گی بندے کوئی سنکھ بھی ساف کیتا سا جب میں لائٹا بند کر کے تو میں بھی چلی یہاں ہونا اوپر اوپر کے جا کے حالات چیک کرتے ہیں اوپر کے حالات اللہ عبداللہ چلو اٹھو اپنا نائٹ سوٹ پہنو میں یہاں سے اٹھاؤں میں نے لیپ ٹوپے تھوڑا کام کرنے ابھی میں لائپ ٹوپی یہاں پہ رکھ رہی ہوں ٹھیک ہے اٹھو نائٹ سوٹ پہنو اٹھو شاباش شونے کا ٹائم ہے شونے کا ٹائم ہے شونے کا ٹائم ہے چلو اٹھو شاباش اٹھو 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 چیزیں ہری اپ دلہ تینو سٹریچے چلو اٹھو نائٹ سوٹ پہنو اٹھو پاپا سو گئے چلو اٹھو بینے باپ کو سلوڑا بھی ہے کپڑے چینج کرو یہ دیکھے دی آج باشلا کیا ترہا نائس لگ رہا تھا چلو اٹھو کپڑے چینج کرو اٹھو شاباش ڈند بوڑے اٹھو دان بھی برش کرلو ٹھیک ہے نا ہاں دان برش کر کے تو پھر چلو اٹھو کپڑے چینج چلو وہاں سے ہنگر پکڑو اپنی شرٹ کو ہنگر میرا بیٹا ہنگر لے لو وہاں سے خالی کوئی نہیں ہے ہنگر نہیں ہے ہاں وہاں سے ہنگر لو نا چلو یہ دیکھیں جی اپنی شرٹ جو ہے آج اس نے بڑایا جب بابو بنے یہاں سے جی ماشاءاللہ بابو جنٹل مین جنٹل مین بنا ہوا تھا عبداللہ عبداللہ اس کو تو لٹکا دو نا اس کو ایسے ہی تو چلیں جی یہاں پہ رات کے اب دس بچنے والے ہیں عبداللہ کو میں نے سلانا ہے تو پھر انشاءاللہ ہاتھ کو ملیں گے ہم کسی اور لوگ میں عبداللہ نے ابھی تھوڑی کرنی ہے رائٹنگ اور بس اس کے بعد پہ اس کو ہم نے کرنا ہے گوڈ نائٹ اور پھر سب سو جائیں گے باقی سب سو گئے ہوئے ہیں گھر والے تو بس میں اور عبداللہ بھی جاگ رہے ہیں اور یہاں پہ بس لائٹیں بند تو چلیں جی پھر رکھیں ملیں گے انشاءاللہ آپ کو پھر کسی اور لوگ میں اللہ حافظ